گوگل ایڈوٹس پہ اب آپ کا اکاؤنٹ تو بن گیا اب آئیے ذرا تھوڑا سی سیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کیمپین ڈیزائننگ شروع کریں گے سب سے پہلی اور موسٹ ایمپورنٹ سیٹنگ ہے کہ آپ اپنی انفرمیشن کو اپ ڈیٹ کریں فیس بک کے اندر تو آپ کو اپنی ایڈوٹس میں بھی اور فیس بک پروفائل پہ بھی اپ ڈیٹ کرنی پڑتی تھی انفرمیشن لیکن گوگل ایڈوٹس is a bit different in that scenario آپ کا جو جی میل اکاؤنٹ کی انفرمیشن ہے وہی ساری انفرمیشن اس اکاؤنٹ پہ بھی اپیر ہو رہی ہوگی لیکن جو پیمنٹ میتھڈ ہے وہ آپ کو سیپریٹلی انٹر کرنا پڑے گا and that is the first and the most important step اگر آپ پیمنٹ میتھڈ ایڈ نہیں کریں گے تو کوئی بھی کیمپین آپ گوگل کے اوپر رن نہیں کر سکتے تو آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ پیمنٹ میتھڈ کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ سیٹنگز کے اس بٹن پر کلک کریں جو رائٹ ہینڈ سائٹ ٹاپ کے اوپر ہے اور کلک کرنے کے بعد دیکھئے کہ پیمنٹ کی آپشن آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے رائٹ سائٹ میں سیٹ اپ کے نیچے آپ کو بیلنگ ایم پیمنٹ کی اوپشن نظر آتی ہے اس پہ کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد ایڈورٹس کی پیمنٹ انفرمیشن کی شیٹ آپ کے سامنے کھل جائے گی ہم ٹاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کونسی اوپشن گوگل ہمیں پروائیٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے گوگل ہم سے بیلنگ کنٹری پوچھ رہے ہیں کرنٹلی یہاں پاکسان سیلیکٹڈ ہے کبھی کبھار ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پاکسان میں ہیں لیکن جو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ آپ یوز کرنے لگے ہیں اکاؤنٹ پر وہ پاکسان کا نہیں ہے وہ کسی اور ملک ہے ہو سکتا ہے سعودی عرب کا تو یہاں جو بیلنگ کنٹری ہے وہ اس کو آپ نے چینج کرنا ہے کرنٹلی چونکہ میں پاکسان میں ہوں اور جو پیمنٹ انفرمیشن میں انٹر کرنے لگا ہوں وہ پاکسان ہی کی ہے تو اگر آپ نوٹ کریں تو بزنس کے آگے ایک ایڈٹ کا بٹن بنا ہوا ہے اس بٹن پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہاں ڈروپ ڈاؤن منیو میں سے دیکھئے کہ کیا انڈیویجیل کی اپشن آپ کی کمپیٹر سکرین پر آرہی ہے اگر آرہی ہے تو میں پرسنلی پریفر کرتا ہوں انڈیویجیل اکاؤن ہاں اگر آپ بزنس ہیں اور آپ ایک بڑے سکیل پر گوگل ایڈورٹس کو اس کے بعد گوگل مسے نیم اور ایڈرس کے بارے میں پوچھتا ہے سب سے پہلے ایڈرس کا نام آرہا ہے میں اس کو مٹا کر یاسی رشید لکھوں گا ایڈرس لائن میں میں اپنا ایڈرس ٹائپ کروں گا اور یہاں آپ اپنا ایڈرس ٹائپ کیجئے ایڈرس ٹائپ کیجئے یہ فرزی ایڈرس ہے نیچے ایڈرس ٹو کو ایڈیویٹ بلینک اور ٹاؤن سٹی میں میں لہور لکھوں گا پوچھتا کورٹ کی اپشن کے اندر آپ اپنی سٹی کا پوچھتا کورٹ ٹائپ کر سکتے ہیں میں ایڈر 5400 لکھوں گا جو لہور کا جنیرک پوچھتا کورٹ ہے فون نمبر کے اندر آپ اپنا فون نمبر یہاں دیجئے اس امام انفرمیشن کو انٹر کرنے کے بعد ہاو یو پی کی اپشن گوگل اب آپ کو دیتا ہے یہاں آپ کے پاس دو اپشنز ہیں ایک ہے آٹومیٹک پیمنٹ اور دوسری ہے مینویل پیمنٹ کی اپشن فرق ان دونوں پیمنٹ میتھڈ میں یہ ہے کہ جب آپ آٹومیٹک پیمنٹ کی اپشن سیلیکٹ کرتے ہیں تو ایک سپیسیفک ڈے پر یہ ایک سپیسیفک اماؤن پہ گوگل جو پیمنٹ ہے اس کو آٹومیٹکلی آپ کے کریڈٹ کارٹ سے یا بینک کاؤنٹ سے چارج کر لیتا ہے جبکہ مینویل اکاؤنٹ is like a mobile phone top up اکاؤنٹ کہ آپ مینویل پیمنٹ کے طرح ایک بیلنس لوٹ کر لیتے ہیں گوگل ایڈورڈز میں اور اس بیلنس کو پھر یوز کرتے ہیں سیف زیادہ مینویل پیمنٹ ہے آپ نے فرنسنس ہزار روپے اپلوڈ کر دی ہے گوگل ایڈورڈز کے اکاؤنٹ پر اور اسی کے اوپر کیمپینز کو رن کی ہے جب آپ آٹومیٹک کے اپشن سیلیکٹ کریں گے تو چونکہ پیسے آٹومیٹک طریقے سے ڈیڈکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبار آپ کیمپین بنا کے بھول جاتے ہیں اور اس کیمپین پر اچھے خاصے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کے اکاؤنٹ سے آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو جو بھی اپشن بہتر لگتی ہے آپ یہاں سیلیکٹ کریں اگری اپشن آتی ہے پیمنٹ میتھرز کی یہاں آپ اپنا کریٹ کارڈ نمبر یا ڈیبٹ کارڈ نمبر انڈر کریں اور اس کی انفرمیشن انڈر کرنے کے بعد آپ اپنے کارڈ ہولڈر کے نام کو بھی چینج کریں میں اپنے نام کو یہاں چینج کروں گا میرے کارڈ کے اوپر یاسر رشید لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ ایسر رشید اب یہاں آپ اپنا کارڈ نمبر ٹائپ کریں منت، یر اور سی وی سی کوڈ جو کارڈ کی بیک سیٹ پر لکھا ہوتا ہے اس کو ٹائپ کریں اور سکرول ڈاون کر کے جو ایڈورٹائزنگ کی ڈیرمز ان کنڈیشنز ہیں اس کو پڑھئیے اور پڑھنے کے بعد آئی ایگری کے اس بٹن پہ اور چیک باکس پہ کلک کریں اس انفرمیشن کو انٹر کرنے کے بعد سبمیٹ کے اس نیلے بٹن پہ کلک کریں اور جب آپ سبمیٹ کے نیلے بٹن پہ کلک کریں گے تو جو پیمنٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ تمام کی تمام اب آپ کے گوگل ایڈورٹس اکاؤنٹ میں سیو ہو چکی ہیں اور جو اکاؤنٹ اکاؤنٹ کس طریقے سے گوگل ایڈورٹس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کو پیکٹس کریں اور پیکٹس کر کے اپنے ایڈورٹس اکاؤنٹ میں اپنا کارڈ جو ہے اس کو لنک کریں اس کی اکاؤنٹ ٹائپ کو چینج کریں اگر اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا جو گوگل ایڈورٹس اکاؤنٹ ہے وہ ریڈی ہو اب اگلے سیشنز کے اندر یوز کرنے کے لیے